میرے نامے راجی کمر وجاج اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں امیتاب بچن صاحب خود بچن صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو بچن صاحب بہت شکریہ آپ کو بچن صاحب بہت شکریہ آپ کو بچن صاحب سب سے پہلے جو سوال سب کے ذہن میں اس وقت اسی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بارہ بنکی کی زمین اس کے بعد مہاراشتر کی جو زمین ہیں اس کے پر جو پوری پورا جو ویواد اٹھا ہے آپ کے مطابق کیوں اٹھا ہے کیونکہ وہی ماجسٹریٹ ہے وہی کورٹس ہیں ایک طرف بولتے ہیں کہ بھائی آپ انٹائٹلڈ ہیں سرکار بدلتی ہے تو بولتے ہیں آپ انٹائٹلڈ نہیں ہیں یہی تو میرا پرشن ہے کہ دو دھائی سال پہلے ایک پرمان پتر دے دیا انہوں نے اور اس پرمان پتر کے ذریعے ہم کو جو پونے میں زمین تھی اس کا ہم کو پوزیشن سرٹیفیکٹ مل گیا اور اب دو دھائی سال کے بعد جب سرکار بدلتی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ جو پرمان پت تھا وہ غلط ہے وہ فرجی ہے اور یہ زمین آپ کی ہے نہیں تو بینا سنوائی کیے اس کے اوپر انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا اور ہم کو موقع بھی نہیں دیا کہ ہماری سنوائی تو یہ تو اکارڈنگ ٹو پرنسپلز او نیچرل جسٹس یہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا تو ہم نے جب کورٹ موف کیا تو ہم کو سٹے ملا اس کے اوپر اب یہ سنوائی جو ہے وہ کورٹ میں چل رہی تو میٹر اپ سبجیڈیس ہو گیا لیکن میں جو کورٹ پروسیجر ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہے اس کے بارے میں تو ہم لوگ بات نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ سبجیڈیس ہے وہ کنٹیپٹ آف کورٹ ہو جائے گا لیکن اور بہت سی باتیں اس کے اردگرد جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور وہ یہ کی دو سال کے بعد اگر کوئی سرکار بدل جائے اور کہے کہ جتنے بھی یہ جو آپ کو پرماڈ پت دیا تھا یہ جو ڈاکیمنٹیشن دیا تھا یا یہ جو ہم نے اجازت دی تھی آپ کو یا پرمیشن دیئے تھے یہ سب رد ہوتے ہیں تو ایک انسان عام انسان جو ہے وہ اپنا جیون کیسے بھی تید کر سکتا ہے ہر بار سرکار بدلے تو جتنے بھی ڈاکیمنٹیشن ہے وہ سب بدلیں پھر وہ سب رد ہو گئے کہنے کا مطلب یہ ہوا اور یہ ہمارے درشکوں کے لیے بھی سوال ہے ہم چاہیں گے کہ آپ دیس پر ریاکٹ کریں کہ کیا قانون سرکار کے بدلنے سے کیا قانون بھی بدل جاتا ہے کیا جو ستھر ہے جو ستھانی ہے جو قانون لاغو ہے وہ کیسے بدل سکتا ہے لیکن یہاں پر جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ ملائم سنگھ جی کی سرکار تھی اتر پدیش میں کیونکہ آپ کے سمد ملائم سنگھ جی سے بہت اچھے تھے اس وجہ سے آپ کو پرمان پتر دی دیا گیا کیا یہ صحیح ہے تو یہ جو آرگومنٹ آپ کا ہے یہ میں دوسری طرح سے بھی لاغو ہوتا ہے کیونکہ آج وہاں پر سرکار بدل گئی اسی لئے ہمارے خلاف کاربائی شروع ہو گئی مرنہ کاربائی شروع کرنے کا وجہ کیا ہے لیکن وہ تو ظاہر ہے ہی اس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ملائم سنگھ جی کی وجہ سے یا کسی ایک سرکار کی وجہ سے میری طرف داری ہوئی ہے تو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ سرکار نہیں اسی لئے میرا خلافت ہو رہی ہے کیا یہ بھی بات ہو رہی ہے کہاں پر ہے کوئی آپ کے پاس پروف ہے یا ایویڈنس ہے کہ ملائم سنگھ جی نے چٹھی لکھی ہو یا فون کیا ہو یا مان لی جی انہوں نے کیا ہو ہمار سنگھ جی نے کیا ہو کئی بار آروب لگایا جاتا ہے کہ آپ ان کے گھریں شمیتر ہیں وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہاں ہے آپ کے پاس کوئی سبوت ہے تو دیجئے اور ڈسٹرک مجسٹرک کوئی معمولی آدمی تو ہوتا نہیں ہے وہ سرکار کا پرتی نہیں دیئے اس نے جب ایک پرمانپتر دے دیا ہے تو وہ تو فرجی نہیں ہے نا جی کیا چیز فرجی ہے اور کس نے وہاں پر فراڈ کیا ہے اس کو پکڑی ہے جس نے فراڈ کیا ہے اور جو بھی پرمانپتر دیا گیا ہے کسی تتھیوں پر ہی دیا گیا ہوگا زہر ہے پرمانپتر جو ہے وہ سارا کچھ ڈیٹیل وغیرہ دیکھ کر دیا گیا ہوگا اب اگر آپ اس میں کچھ کھوٹ پا رہے ہیں تو اس کھوٹ کو آپ ثابت کیجئے یا ان کو دوش دیجئے جنہوں نے اس کو کھوٹ کو کیا میں نے تو کیا نہیں ہے can we go back a little bit ذرا سا پیچھے جائیں as far as this particular piece of land is concerned آپ کی دلچسپی اس زمین میں کب شروع ہوئی سر دیکھیں یہ سب ڈیٹیلز ہیں مہاراشٹ میں یہ law ہے کہ اگر آپ کو زمین چاہیے agricultural ہیں تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ agriculturalist ہیں آپ farmer ہیں تو ہمارے پاس یہ زمین تھی جب ہم نے evidence دیا کہ یہ زمین ہے تو ہم کو مہاراشٹ میں زمین کھردنے کی انمتیں مل گئی that's all جی اب اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں یہ پرمان پتر غلط ہو گیا this is not right پرمان پتر غلط ہو گیا کیونکہ coincidence یہ ہے کہ سرکار بدلی اور اسی وقت order آ گیا we are not saying it کہ کوئی direct link ہے یہاں پر یا کچھ ہے but the coincidence is very much there کہ سرکار بدلی ہے اس کے بعد یہ کاریوائی شروع ہو گیا اس کے اوپر کاریوائی شروع ہوگی اب یہ کورٹ میں ماملہ ہے وہ نردھارت کرے گا کورٹ کی کیا صحیح ہے but a lot of pressure on you isn't it i mean very small thing actually if you look at it what is the value of the land whatever be the value of the land 70,000 square feet that's right there are thousands of acres of land being given away for SEZs nobody talks about that that's right look at what's happening in Nandigram and what is happening in Andhra Pradesh the government is asking for land from the farmers the farmers are not giving the land and they are getting shot and women are being beaten mercilessly you have seen it on the video that's right in Andhra Pradesh also the same thing has happened the government is asking for land the people are not giving the land I think the the CPM party and all they put a they had a ویروت کیا انہوں نے اس کے اوپر گولی ماری ہے سر پر گولی ماری ہے آنتر پتیش میں انہوں نے ویروت کیا نندی گرام میں کیا کہہ رہا ہوں ویروت کیا ان کو مار دیا گیا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہاں تو سرکار زمین مانگ رہی تھی ان کو دیا نہیں جا رہا تھا میں تو سرکار کو اپنی زمین دے رہا ہوں وہ بھی مفت اس کے لئے ہم کو وہ کوٹ میں لے جا رہا ہے اتنا سب ویواد ہو رہا ہے پرچار ہو رہا ہے میڈیا میں ہم کو پسند نہیں ہے کلاکار آدمی ہے کیمرہ کے سامنے بیٹھیں اپنی ایکٹنگ کرے ہوں گھر جائیں اب جب ویواد شروع ہو گیا تو ہمیں لگا کہ ہم کو ویواد میں پڑھنا نہیں ہے آپ کو زمین چاہیے یہ لے لیجئے ہم نے زمین دے دی لیکن ویواد دیکھی کیا ہوتا ہے کوٹ میں آدمی کیوں جاتا ہے کوٹ میں آدمی اس لے جاتا ہے کہ دو پارٹیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سہمت نہیں ہے یہاں پر مددہ یہ ہے کہ اتر پدیش کی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ گرام سبا کی ہے اس کو واپس جانے چاہیے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھئی یہ لے جاؤ اب وہ زمین گرام سبا کو ہم نے دے دی ہے گرام سبا کا ہمارے پاس بھی ایک سرٹیفیکٹ آ گیا وہ دنیواد دیتے ہوئے کہ ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں جب ان کے اور ہمارے بیچ میں کوئی بیوادی نہیں ہے تو پھر معاملہ کیا ہے کوئی وائدہ نہیں ہے جی لیکن یہاں پر تقریباً ہر بار یہ دیکھا گیا ہے یہ پوچھنا میرا فرض بن جاتا ہے کہ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہیں نہ کہیں کوئی طاقت ایسی ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی طاقتیں ایسی ہیں جو آپ کو اکیلا نہیں شوڑتی ہیں کچھ نہ کچھ ہو کوئی سازش ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے کچھ اٹ جاتا ہے کہ بچن صاحب نے یہ تو وہاں پر بھی غلط ہو گیا کوئی طبقہ ہے بھلے وہ میڈیا کا ہو یا ہم ہی لوگ ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہم سب لوگ اس کے حصے ہی ہیں یہ طاقتیں کون سی ہیں جو ہمیشہ آپ کے پیشے جاتا ہے لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ہائی پروفائل بیقتی ہیں اگر آپ سلیبیٹی ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے ساتھ جوجنا پڑا گا ان کو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا these are part of your existence in your life now if you're hypervolk چوبیس گھنٹے آپ مایکروسکوپکلی دیکھے جائیں گے اور ظاہر ہے کہ عام جنتہ جو ہے وہ دلچسپی رکھتی ہیں ان چیزوں میں کیا کھایا کیا پیا کہاں گئے کیا ہوا ان کے ساتھ اور یہ بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے کانڈکٹ کو صحیح ڈنگ سے کانڈکٹ کریں یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے publicly اگر ہم misbehave کریں گے یا کوئی ایسا غلط کام کریں گے تو ہمیں کوئی نہیں چھوڑے گا but right from the buffers deal up till today and even over there نکلا کچھ نہیں تقریبا ہر ایک میکزین میں اس وقت تو اتنے ٹیلیویشن چینلز ہوتے نہیں دور درشن کے علاوہ کوئی اور ٹیلیویشن چینل نہیں معا کرتا تھا آج کی تاریخ میں پندرہ آگست ہے ہم اپنے درشن کو بتا دیں یہ بھی خبر ہے کہ آج اتاوی و خطروکی صاحب کو بھی پرمیشن مل گئی کہ جہاں آپ اپنے سوڈیش لوٹ جائیں آجنٹینہ سے اتنے برس ہو گئے ہیں انیس سو ستاسی کا کیس اب تک کچھ نہیں نکلا اس وقت بھی you were hounded out literally hounded out 6-7 سال تک انہوں نے ہمارے موہ پہ کالک پھوتی مجھے اور میرے پریوار کو دیش دروہی کہا کہا کہ اس کو اس کو وی پی سنگھ جب سرکار کے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جس دن مجھے پردان منتری بننے دیجے 24 گھنٹے کے اندر اس انسان کو میں جیل کے اندر بھر دوں گا کہاں وہ ہیں we remember اور ہم نے جا کر کے ہم ہم لندن میں کوٹ میں لڑے ہم سویڈن میں کوٹ میں لڑے ہم سویڈزلن میں کوٹ میں لڑے اور ہم وہاں سے جیتے اور ہمیں بڑا گرب ہے کہ ہم نے single handedly ایک سرکار کو ہرائیا جی تو کہاں ہے وہ لوگ جو آروپ لگا رہے تھے ہم نے تو بیٹھ کر کے اس کو سہا لیکن آپ خود ہی کریں اور آپ جانتے ہیں کہ جو جو صحیح لوگ ہیں اس کے پیچھے کون تھا اس کا تو ابھی نیاہ ہو گیا کون who are the people behind that's right آج تو CBI نے بلکی کہا کہ he'll be treated as an absconding accused جی so now when you know the truth what about those six seven years that's right that you flung mud at me and my family and don't you think decency demands that all those people should at least come forward and apologize thank you thank you so much it's wonderful to hear you speak like this because nobody ever bothered about that but for seven eight years we bore the brunt of all this wrong information and wrong accusation because you won the election in 1984 1934 میں آپ چنام جی تھے اس کے بعد علاوات کے لیے اور یہ اس کے غواہ ہم لوگ خود ہیں علاوات کے لیے آپ نے بڑی کوشش کی لائبری آپ نے وہاں پہ سٹ اپ کی in fact i remember جب وہ وائیو دود کی پہلی flight وہاں سے شروع ہوئی تھی اور علاوات کا ایک علاقہ تھا جہاں پر لارڈ صاحب یعنی وائیس روئے کے بعد کوئی افسر جو پہلی بار آئے تھے یا سرکار کی طرف سے کوئی آئے تھا شاید پہلی بار آپ آئے تھے ایک جگہ تھی علاوات میں مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے مجھے جو دیکھے پہلی بات جو دیکھے پہلی بات ہماری بات سکتے ہیں ساید پہلن کو دیکھے تھی چیز دیکھے پہلی بات اور ساید پہلی بات ہمارے والزرکے کوئی پہلی بات آپ سے بات پہلی بات ایک ستoru آپ نے آپ نے کیاا مخصصی لگا ہمارے کیا پتہ دیکھتا ہے atives سکتنا کتے ہیں لیکن ایک بار جب پارلیمنٹ میں آئے تو پتا چلا کی I am beyond my depth. I really don't know politics. I am not qualified for it. And rather than impose my inadequacies onto the constituency I thought it's better to move away. اور جب اس کو جہاں چلانا آتا ہی نہیں ہے تو کیسے اس کو اوڑا آئے. So I resigned. It was almost coincidental and simultaneous that the Bofors acquisition came at the same time. So a lot of people thought that I resigned because of Bofors. But whatever it may be. Let them think that fine. That's no problem. So I stepped up because I felt that if I A. I don't want to do this because I don't like it. And B. If there's an acquisition against me then all the more reason I should not be there. Though a lot of people said ki نہیں آپ کو وہاں رہنا چاہیے اور آپ کو اندر رہ کر کے لڑنا چاہیے but مجھے ایسا لگا ki میں بہاں رہ کر کے اس کے ساتھ Very very difficult time. دیکھیں مشکلیں تو ہر انسان کی جیون میں آتی ہیں اور it's how you deal with it that's more important. So we decided that we would fight it because we were innocent and we fought it and we won. But even at that time there was a huge section of the media ایک میڈیا کا ایک طبقہ تھا وہ اسی طریقے سے آج کی تاریخ میں مجھے لگتا جو ابھی اٹیک ہو رہا ہے وہ زیادہ کم ہے اس وقت تو بہت زیادہ تھا In fact وہ کم زیادہ you can't say anything کیونکہ اٹیک is an attack کہیں پر violence ہوتا ہے riot ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں صاحب وہاں تو سو آدمی مرے وہاں پر تو ہزار آدمی مرا تھا لیکن سو آدمی بھی مرے جو ایک آدمی بھی مر جائے تو اس کے پریوار کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے پریوار کے ساتھ سکتے ہیں کیا بیتتی وہ تو اس کے لئے تو ان کا جیونی انتھ ہو گیا نا but you're dealing with that in a different way now آج کی تاریخ میں جو بھی آروپا پر لگ رہے ہیں کچھ بھی you're taking it head on because I remember at that time یہ کہا جا رہا تھا کہ you've gone into your shell کہ آپ زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں لوگوں سے بغیرہ بغیرہ آج کی تاریخ میں جس طریقے سے ابھی آپ بات کر رہے ہیں مادیم بدل گیا ہے ٹیلیویشن مادیم میں اور طورت پہنچ جاتا ہے سب کی اوپر اور ہم کو ہم کو بات کرنے کی ہم کو ضرورت بھی نہیں تھی آوشکتہ بھی نہیں تھی ہم نے کہا تھے کہ اس کو ہم صفائی دے دیں گے ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس پرکار جیسے آروپ لگتے ہیں ٹیلیویشن چینلز ہیں ہر جگہاں پر کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی so called expert آ کر کے بیٹھ جاتا ہے وشششگیہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے یا کوئی بھی آپ کا کوئی راجنی تک طور پر کوئی بھی ویرود ہی آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور جس پرکار کی بات کرتا ہے تو فیملی میں کیا چرچہ ہوتی ہے کوئی ضرور مطلب چرچہ ہو یا نہ ہو لیکن ذہن پہ اس ایک تو پڑتا ہی ہے جب آپ ایک ایسے پریوار میں بڑے ہوئے ہیں اور پلے ہوئے ہیں جہاں پر پہلے دن سے ہی آپ ایک سیلیبیٹی مانے جاتے ہیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں I was born a public figure بابو جی کا نام ہندی جگت میں اور وکھیات تھا ہی تو جہاں بھی میں پادر جاتا تھا وہ کہتا تھا دیکھئے امیتاب ہیں بچن جی کی سپتر ہیں اور تو ہم لوگ بہت ہی کم عمر سے اس واتہ ورن میں پلے اور بڑے ہیں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ ٹپڈیاں ہوتی ہیں الوشنا ہوتی ہیں لوگ تانے مارتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے یہ ہمارا جیون ہے اس کو ہم عطید کریں گے اس پارت اور پاسل of being a celebrity اور a public figure but yes if there are accusations which are beyond any kind of redemption so to say بلا وجہ ہی اگر آپ خدیریں گے تو پھر عام آدمی جو ہے وہ بھی وشواس نہیں کرے گا اس کے اوپر اور یہاں پر ہم آپ اندرشو کو بزانا چاہیں گے کہ بچن صاحب I think this is just one other example and here I'm not being obsequious or anything like that all of you know me all my viewers know me جس طریقی سے بچن صاحب نے کھا اور ایک ہی تپکے کی اور ایک ہی talked only about one side of his family as far as the other side is concerned that is perhaps something that you've never talked about ever really truly speaking because as far as your mother is concerned آپ کی ماتا جی جو ہیں ان کے grandfather چودویں پشت تھے گرنانک جی کے سپتر کے دوسرے سپتر کی جو چودویں پشت ہیں جو جو your mother's grandfather and his grandfather was the man who anointed Maharaja Ranjit Singh as Maharaja of Punjab and then later on Maharaja of Kabul as well so effectively your bloodline goes right back to گرنانک دیو اب یہ ایسا سوچنا تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں ہم نے کبھی چرچہ کی نہیں اس کے ضرورت بھی نہیں پڑی ہے اور اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے ہم لوگ ایک اچھے انسان رہیں کسی کا برا نہ چاہیں مل انسار ہمارا ہماری عادتیں رہیں بس اس سے زیادہ ہم کو اور کچھ چاہیے نہیں میں تو اپنے بیٹے کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جو بھی جیون میں کرنا ہے کرو لیکن ایک اچھے انسان بنو وہ ہم کو زیادہ خوشی دے گا مطلب آپ زمین خرید دیں تو ویواد آپ زمین واپس دیں تو ویواد آپ گاڑی لیں تو ویواد گاڑی نہ لیں تو ویواد کہنے کا مطلب یہ ہوا اور یہ ویواد کیا اگر آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھا جائے کیا یہ ویواد اس بات سے اتپن ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں سونیا جی کے ساتھ آپ کی شاید اتنی بند نہیں رہی ہے شاید جو ہائی کمانڈ ہے کانگریس کی بڑی خوش ہو جائے گی اگر آپ کی اوپر حملہ کیا جائے نہیں میں ایسا نہیں مانتا ہوں کیونکہ سرکار چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے وہ لوگوں بہت بہت زیادہ اور مہتپون کار ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے اور وہ دھیان دیتے ہوئے کہ میں تو ایک بہت ہی معمولی سا چھوٹا سا آدمی ہوں مجھے خدیڑ کر کے مجھے مار کر کے ان کو کیا ملنے والا ہے یہی ہے میں نے ابھی کچھ دن پہلے کہا بھی بھائی کیا کریں گے آپ لوگ مان لیجئے کہ آپ نے ثابت کری دیا یہ زمین ہماری نہیں ہے اور یہ غلط طریقے سے لی گئی ہے تو کیا کریں گے ہم جیل میں ڈالتے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا میں تو راجنیت کی ہوں نہیں اور نہ ہی میں راجنیت میں جانے والا ہوں نہ مجھے مکی منتری بننا نہ پردان منتری بننا نہ راشپتی بننا جیل چلا جاؤں گا کیا ہے لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں نہ کہیں یہاں پر ایک طبقہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سونیا جی اس چیز کے پیچھے ہیں یہ بلکل نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کانگریس ہائی کمانڈ کہیں نہ کہیں دور دور ان کا کچھ لینا دینا ہے جو بھی آپ کے خلاف اس وقت ہو رہا ہے لیکن ایک طبقہ ہے جو شاید اس میں وشواز رکھتا ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش ہوں گے شاید وشواز رکھتے ہیں اب اس کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے کبھی اس طرح سوچا اور نہ ہی سوچنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اتنی اہمیت نہیں دینا چاہتا ہوں اس چیز کو اور اگر آپ کو کوئی جانکاری ہو تو پھر آپ جانکاری ہو but the fact is but the fact is that you used to be so close the gandhi family and your family you were like these are issues that you know they are personal i would not like to talk about it but yes i will say that we came close to this family because of the relationship of my parents my father and my mother they were close to panditji they had a lot of respect and regard for him panditji himself had respect and regard for my father then through the years whether it was indiraji or sanjay or rajiv i want to respect that relationship i will not allow that respectability and that dignity and that respect that we got from that family through all these generations ever to die down it will always remain very close to us and i will pass this on to my children also and they also know that they have to respect this i respect that relationship i respect the relationship absolutely amazing now this man is amazing and the more you listen to him the more amazed you become even though this is the first time that he's appearing on the rkb show لیکن here i am sorry i am taking you back again how would you rate him as a prime minister he was a true statesman very noble human being and well now in hindsight when you look back you feel perhaps a little too noble for a politician because i doubt if nobility has any place in politics you need to be wise and you need to be aware of what politics is all about and be knowing how to play the games he was a very simple human being very very caring very loving had a very very pure and clean heart and this is not a friend or somebody who has known him closely talking you can talk to anybody on the streets today and everybody will say the same thing because you can make out a person through his face and the way he looks and the way he behaves and i doubt ever in his entire political career ever anybody had any doubts about his nobility and his sincerity and his kind heartedness and it's only now that all of us have been giving him his due because when he was alive we all attacked him very vicious this is a way of life when you are dead and gone then everybody starts putting plus marks against your character and saying nice things about you but you know this is life this is life and as far as your life is concerned it has been absolutely amazing isn't it I mean you couldn't have written it better could you I don't write my life but I hope that yes I've been able to lead my life and hope to continue leading my life in as efficient and as honorable a manner as possible can you start it theater to now it's a very a lot of a lot of a lot of because in the childhood and when we were in college and after college we were doing the same thing we were doing in the theater but now leaving the film and leaving there is a lot of difficult work ever on you know something on broadway or something like that maybe maybe a revival this is very ambitious and very presumptuous that I'll be able to but it's a very tough task and a color-kari which is the the stage which is which of اور اساوری آپ کو عام کردلة دیا哈哈哈 میں چ 온 س Bundes بس دنیا کا تکاریم ترچی لاتých ہے ترplainی باуг萬اتו آنچين اچھ کاتم تک ت llegaیم ویڈوالی دیو بنقید تنسی ویلیم III بتایم آرتم صاحب آنچ رائكون جو اگر آپ او منتخابر کرنے کا اروب کنید ، اگر آپ کی طور پوری براہ کو فورش بھی تیری مجھونے کی جهاز ‫نگکہم اگر آپ کی براہ دیکھئی جوگوٹی ، بچ لاکھ اگر آپ شورت واقعا ہے وہیتا مجھونے لإباس بشورت رو سے لگتا ہے باتو اگر آپ کنید صریح مجھونے پیوٹیے مجھونے کا مجھونے کے ساتھ ہیں ایسا ہمارے گی جو تتاقیب عملی شوارہ وسلم کہ اگرامتنے کا اٹھا ہے ٹھیک ہوجودا ہمارا ہمارا ہوجود پھر ملینے اور موجود کا ساکتا ہے ٹھیک یا بہت ہوجود ہوا ہے ٹھیک ہم دشاجتے ہیں اور ہم ساکتا ہے مجھے تلاتیو بنانچنج د koşود ہمیں ایک چند کچھ بے اٹھا سوی جاتا ہے ہمارا ہوگیر میں ملینہ کسی نیوازت کیا ہے اور آمن کرنے کیا ہے سوارہ کچھ نہیں آسکتا ہے منتworker ہم نے کہا ہے میں نہیں چاہتا ہوں اب آپ نے خود بات کری اس لئے میں بات کر رہا ہوں جے جے یا دونٹھے پر کیا دنیا چھتے نہیں ہوں کیا شوٹنگ کر رہے ہیں تقریباً ہر سمیں نادانے کتنے اور پروجیکٹس ابھی آ رہے ہیں اس کے علاوہ سٹیج شوز بھی کر رہے ہیں الگ 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 آپ نے خود منشن گیا کانسرٹس بھی ہیں اور ویباد بھی آئے ہیں ویباد تو وہ خیر ہے why bu is just your lighting and everything is making me look good but no I think that if you have a desire to work and if you have work why not work کہیں میں نے پڑھا کہ اپنے پورے جیون میں انسان جو ہے وہ اپنے دماغ کا صرف ایک تہائی حصہ ہی استعمال کرتا یا ایک تہائی حصہ ہی استعمال ہوتا ہے ہمیں کوشش کر رہا ہوں کہ شاید ایک تہائی سے تھوڑا سا اور آگے بڑا جائے میں صرف دماغ کی بات نہیں کر رہا ہوں دماغ جھیک رہے گا تو شریر بھی ٹھیک very taxing you work what 18 hours a day around that much لیکن اگر کام ہو سکتا ہے تو کیوں نہ کریں and what do you do in the morning do you have to tell yourself every morning روز صبح بولنا پڑتا ہے کہ یارہ جانا ہی ہے آج work out کرنا ہی ہے آج shooting کرنا ہی ہے نہیں وہ علاپ لگا دیتے ہیں اڑ جاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں that's it you don't have to tell yourself that listen hey hi time why don't we put up our boots and sit back جن دن ایسا سوچے گے تو شریر کام ہی نہیں کرے گا تو اب ایک دن چریہ بن گئی ہے روٹین بن گئی ہے اور اس کو اپالن کرتا ہوں میں you know 20 years ago بی سال پہلے here I am not dropping names or anything like that I just happened to it was just a coincidence I happened to interview the Lee Charlton Heston and even at that time he said that I have to do so many silly things just to keep this body of mine alright I still have to do 500 push ups every day you know just to be able to keep on going and these are all stupid things I wish I didn't have to do them have you ever felt like that no I would not say that I think that this is a wonderful profession and not everything that we do is stupid and I wouldn't mind doing 500 push ups every day if I could manage that physically کیونکhi I feel that that morning period is really the magic hour where your brain is functioning the best and your body is responding the best and I think we need to keep testing ourselves all the time unless we test it we never know what the potential of a body is and I think that I am being a little immodest here but I really feel that I am an excellent example of how you actually how your body goes through a lot of pain and a lot of discomfort and you always feel that everything is lost and gone and then fortunately by the grace of God it has come back I always feel that there have been so many medical incidents and as I said fortunately I got it all back and yes a certain percentage of your body diminishes and you cannot do everything but at least I am functional and I sometimes wonder what of those that those people who go through similar pain and lose a part of that body and never able to function again that is very distressing so I feel that the human body is a remarkable piece of machine and you have never been able to and we neglect it and we abuse it and we really don't know what wonderful things it can do I mean and as far as your question is you have never been scared from physical pain because if we have a shooting of the shooting you refuse to use a double even in that scene where you are swinging from the cliff or something but Abbas has said it is because it is not a double he was actually able to use a close-up of yours yes yes correct and you must have been in a lot of physical pain at that time isn't it in part of once you are in front of the camera camera when it goes to the death and everything is broken and everything is broken and everything is done and everything is done but the meaning of saying is that some of my people and I have hurt and I have hurt and I have hurt and I have hurt and I have to go to the hospital but لیکن بھاگی وش میں دوبارہ فنکشنل ہو سکا تو اب یہ ایک ایک ہمیشہ ایک بات من میں رہتی ہے کی شریر کو ٹھیک رکھو کیونکہ ہو سکتا ہے یہ کبھی بھی خراب ہو جائے پھر سے اور پھر ہم لوگ اس کا کام نہ کر سکیں اس کے ساتھ but I hope that never happens and as you've shown as you've shown you've tempted fates and you have always come out of winner I hope that keeps happening I really and truly hope that keeps happening but are we here کیونکہ میں نے ساتھ انسان کی بات کری اس کے لئے آپ کو best newcomer کا award ملا تھا اور چھتی سال کے بعد ایک بار پھر national award ملا ایک بار پھر اگنی بات کے بات ایک بار پھر بارہ ملا any thoughts on that would you like to tell us what that means if it means anything at all no of course well it's an award from the state from the government therefore I'm extremely grateful to the government and to the state and to the establishment for the movie black for black and for considering the film black and for considering me for this honor obviously once it's the government when it's the country and it's the state it's very prestigious it's a moment of great pride it gives you a lot of dignity so I'm really obliged and thankful that I got this in black would you do it again I mean if you were to do it again would you do it the same way or would you temper it down your performance a little bit I mean because I don't know because that that was every scene was played out at a particular emotional pitch and he would like but I just felt that that's the way this character would be he was he wasn't as physically complex as the main protagonist which was Rani Mukherjee's which was a girl who couldn't speak who couldn't see who couldn't hear but I felt that he was equally handicapped because he had he had a complex of being an unsuccessful teacher and I think his mission to get her to achieve was in a sense his own mission because he was a loser and he wanted to prove that he could actually make this girl victorious and one day make her graduate so his what he was going through was equally equally important کسی کے اوپر مارل کیا اپنے مطلب اپنے اپنے یہ سب سنجلیلا بنسالی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو اس کو اوپر وچار کیا اور سوچا پھر اس طرح کیا تو تھوڑا سا وہ جب آدمی کسی کمپلیکس میں ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا over the top جاتا ہے کیونکہ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں کیونکہ اس کے اندر یہ کمزوری ہے کہ شاید میری اندر بہت سی غلطیاں ہیں جا ان غلطیوں کو چھپانے کے لئے کبھی کبھی ہم لوگ آواز اونچی کر دیتے ہیں یا کچھ زیادہ وائیڈ ایکشنز کرتے ہیں تو اس لیے یہ سوچ وہ بھی مجھے دکھانا تھا کیونکہ وہ تو نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے لیکن یہ تو سنیما ہے اور سنیما میں درشنار تھی آنے والے ہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کیا بول رہی ہے تو سینی کے اندر مجھے اپنی بات تو بول نہیں تھی لیکن اس کو سمجھانے کیلئے میں اشاروں سے سمجھاتا تھا تو اس کو کیا سمجھ رہا ہوں وہ بھی مجھے بولنا پڑتا تھا اور اس کا جو جواب آتا تھا وہ اشاروں میں آتا تھا لیکن مجھے اسے جنتہ کیلئے دھورانا پڑتا تھا دراصل ایک جگہ ایک سطر پر میں دبل یا in a sense yes لیکن یہ you know this is i know this is not a fair question but all the same there are lots of people all over the world who follow the method acting school method actors ہیں تقریبا بہت لوگ ہیں آج ہماری انڈسٹری میں بھی کافی لوگ ہیں کہ method actors ہیں لی سٹراز بگ صاحب کو فاللو کرتا آج آج تک آپ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں یہ دراصل مجھ پہ ایسا ہی بیت رہا ہے اور پھر کافی گھنٹے اس کو سوچ کر کے بعد جب آپ کے چہرے کے اوپر ایکسپریشن آتا ہے جو واقعی نکلتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ نکل رہا ہے لیکن ایک بہت اچھا اچھا اینسیڈن تا ایک فلم ک این مالذن مان ایسا نکلتے ہیں اور لورانس ریویر اور دستان ہفرم اور 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 لورانس ریویر ایم 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 جو آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں بھی یہ کا جاتا ہے تقریباً جتنے بھی بڑی 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 آٹا جی کے بارے میں یہ کیا جاتا تکے شاعت شروع ہونے کے پہلے بالے جتنے بھی ہزی مزاک ہو رہا ہو کچھ بھی ہو رہا ہو جیسے ہی شورٹ شروع ہوا نہیں بینگ you're on how did you manage that پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے اور یہ اس کے اوپر میں نے کئی بار ویچار کیا ہے اور سوچتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے ہمارے اندر کوئی ایسا میکانیزم کہ جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے ہمارے اندر کچھ ایک ایسی جاگریتی پیدا ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ کیمرہ آف ہو جاتا ہے ہم لوگ واپس ویسے ہو جاتے ہیں پر یہ ہماری آج تک ہماری سمجھ میں نے آیا اور میری سمجھ میں بلکل نہیں آیا اور میں نے اپنے کئی سائے کلاکاروں سے پوچھا بھی کیا ہوتا ہے وہ چیز جس سے کی ترانت ہم ایک دم ایک کریکٹر میں چلے جاتے ہیں اور پلک جبکتی باہر آ جاتے ہیں in terms of directors since we really are coming to the end of this interview in terms of directors جتنے بھی نردیشک ہیں جن کے ساتھ آپ نے ابھی تک کام کیا ہے among the young adult who would you sing out or perhaps a couple of people maybe not just one they're all very very good and very very talented and this younger generation is very aggressive very keen to prove something to the rest of the world in recent times of course I will have to put Sanjaleela Bansali very high up Ram Gopal Verma Karan Johar is excellent Adit Chopra they're all very very talented people and there is a there are new avenues opening up you know I'm very very excited and happy working with people that are coming from the advertising world I recently did with Chini Kamb with Balki he's from the advertising world kabhi bhi unhoney apne jeevan mein direction nahi kiya first time behind the camera scripts lukhi hain advertising ke liye campaigns ke liye or kabhi camera ke picheh nai a but isn't that true or pehli baar aya or dekhiya but isn't that true even for Jenaab Satyidre or Shama Gennig yeah I mean they've all all you know done that but I'm just saying that you know it's nice to see the advent of a lot of non-traditional directors or makers coming into the into the fray and actually proving to be very good I mean after all if you look back at that time there's one particular period of time but nothing seem to be working kuch lag raha ta kuch hoi nai raha na tab jyaisa wohaapki film ainti mritti udata ainti mritti udata ainti woha isi kisam ki do-thin or film ainti or yeh lag raha tha ke bhai ab toh sab mashallah sab khatam ho gaya legin and everybody of course comes around and says and here I disagree slightly takreemaan sablog wapis aaker kate kone binnega karo karo pati ke vajay se but that's not really true is it because there were lots of lot of good films also which came up all the long but required a lot of courage in your part as well kafi sahas ki avshukta thi kai roles ko accept karna nishad ka jo role tha that's a lot of courage wo mughe mughe laga ki ek meri liye chunauti thi bhot se logu ko laga or isi wajah shayit wuh film nain chalyi ki ye eek samaj ke khalaf koi chiz hai ya hemari juh social thinking hai us ke khalaf hai or ye shaks jis ko hem nai snay or pyaar dya hai jah nai werso se ye aysa aysi bhoomika kaisa nai bha sakta lekin ram gupal varma or mene is film ko is wajah se nain bina kyi kyi socially incorrect ho morally incorrect ho hum nai ye kaha ki yad kis insan ke jiwan me aysa kuch waqiyah ho jaye to us ke uper kya bita kya kya samusya ho gi or mata as an actor because i found myself going into areas and territories which i never visited before and that was a wonderful exercise for me as an actor but you know it wasn't acceptable to the audience hindustan mein it doesn't work possibly you know public your public persona everything works out together or doosri baat ye bhi thi ki jab nishab jab film hai ki hindustan hi lolita hai james mason john malkovich woh bhi nai film me a bg 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 nishab jothi at core bottom it remained the same but this was slightly different legin koi aasi film hai which was a mistake in the recent part no I would not want to nominate them as a mistake I feel that I am responsible for what I done and I am very happy to have done that I am very proud that I have worked in all these films I would not call any of my films a mistake would you would you like to direct a film if you were to direct a film I don't know direction at all not at all you directed plays no 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 I have directed plays I merely acted so what about what about all those tales used to appear in magazines like Stardust and Stardust used to be there that actually the direction is actually being done by Mr. Bachchan you know the director is actually following his tips never ever no director can claim this throughout my career I follow them and I am a admiyong ki tarah baihth karke coi suggestion ho ya us kipar discussion ho ya agar woh kai aap apna dialogue is tarah bholi or may kai kai dhi may is tarah bholo kaisa lag jay come to some understanding I what about what about commercials what happens at that time is the process the same or is your mindset different there coi alag ho ta ja commercials I find very interesting kyunki jo cheese ham doing it I never thought I said this was a stupid line he pappu paas ho gaya but dekhiye unka 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 jo research hai or unki thinking hai ye pappu paas ho gaya ye ek aam admi ki zbani ki bholi hai pappu ye kaman naam hai humare cheher on me or paas ho na joh hai baut bade chij ha pappu paas ho gaya maktolag ye kaha kaha nai lag jata hai aapka television show agar achha ho gaya papu paas ho gaya it became like a saying so to say brilliant so look at the amount of thinking that must have gone into that and then to come out with it and then dress it up in a fashion where it can look like a wonderful commercial and then develop i have developed a lot tapp wafi ke kalis ap par attack kert te hai itni commercial karni kari kari hali me shat rukun sina saham nai kuch ka aap kari wafi 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 mithr hai unko karen kari 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 nazariyah hota kini wajon se hem kari 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 میں شہر ہولڈرز نے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے تو ہماری کونٹرکٹ میں یہ ہے کہ جو بھی میں تیلیویزن اور کوئی بھی اور سوائے اکٹنگ کے انفیلز میں جو بھی اور کمائی کروں گا وہ ہماری کمپنی میں جائے گا تو I have to earn for the company via endorsements via stage shows etc etc and put it into the company so that the شہر ہولڈر gains something and is better. اور یہاں ہم اب نندر شک میں بتانا چاہیں گے when we are thankful to Mr. Batchen spending such a long time last کہ Batchen صاحب جب ABCL difficulty میں تھی بڑے آرام سے bankruptcy declare کر سکتے تھے اور پرے ہٹ سکتے تھے company سے آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے ساری ذمہ داری اپنے کندوں پر لے لی اور سولہ سولہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے رہے کیونکہ مجھے لگا کہ سب نے یہی رائے دی کہ آپ bankruptcy declare کر دیجئے عام ہوتا ہے بزنس میں عام ہوتا ہے بڑے سے بڑے بزنسمن بڑے سے بڑے اودیوگ پتی یہ کرتے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں مجھے ایسا لگا کہ یہ ایک company جس میں بابو جی کا نام سنلگ نہیں ہے اسے اس طرح سے treat کرنا treat نہیں رہے گا اور اس لیے جہاں جہاں بھی ہم کو ہمارا قرضہ تھا جن لئے انہوں کو ہم نے پیسے دینے تھے انہوں سب کو ہم نے پاپس کرتی ہے پیسے and now we are absolutely clear کوئی بھی ہمارے اوپر قرضہ نہیں ہے جن لوگوں کو پیسے ہم نے یا ادھار لیے تھے یا جن کو ہم نے پیسے دینے تھے ان سب کو ہم نے پیسے دیتے ہیں کیا بات ہے سامن مارشاللہ wonderful absolutely wonderful this is not just a great performer he's also a great man and i think we should all admire him for it and this is amazing stuff but before we let you go just a couple of questions about your co-stars they're all wonderful they're all wonderful شاروخ خان صاحب ہیں شاروخ ہیں شاروخ کے بارے میں اور آپ کے بارے میں میڈیا میں بڑی چرچہ ہے کہ شاروخ خان آپ اس کی صفائی دیتے دیتے اب میں تھک گیا ہوں I know which is like I kept it till the end بڑھا ہو گیا ہوں but we very quickly about شاروخ میڈیا نے ہی سوچا کہ اب ان کی دشمنی کر دینی چاہیے میڈیا ہی کہہ رہا ہے کہ اب ان کی متفتاب ہو گئی تو اب میڈیا کے سامنے کون بحث کریں ہمارے ان کے بیچ میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کبھی تھا ہی نہیں اور ہونے کی وجہ بھی نہیں ہوتی ہمارا کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں برتا ہو رہا ہے what about brittic russian wonderful wonderful یہ سب ہمارے سامنے پیدا ہوئے بڑے ہوئے اور آج کے بارے میں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم سے اور اوپر بڑھ گئے ہیں یہ بڑی خوشی کے بات ہے یہی ہونا بھی چاہیے پرانی پیڈی کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے نئی پیڈی کو آگے مجھے لگتا نہیں ہے کہ بچن صاحب پیچھے ہٹنے والوں میں سے ایک ہیں یا پیچھے ہٹنے والی نہیں بھائی آپ نے کام کی بات کر رہا ہوں میں کام کی بات کر رہا ہوں میں بھی کر رہا ہوں لیکن اگر بھی بات ہوگا ہے یہ سب ہوگا تو اس میں اگر ہم صحیح ہوں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں سی what about Abhishek Abhishek is marriage changed him a bit he's become a different نئے نئے ہیسا کچھ نہیں ہے سمجھ نہیں ملا ہے ابھی تو تین چار مہیں نہیں ہوئے ہیں اور سب بزی ہیں سب اپنے کام میں شوٹنگ میں بزی ہیں but that was a very happy period and a stressful period as well کافی stress تھا اس وقت نہیں کوئی stress نہیں تھا یہ تو بنا دیا گیا کہ یہ کچھ ایسا کچھ ہے نہیں a lot of things were you know were insinuated and said and it's sad that there was a certain amount of immaturity in the way all these insinuations were put across because سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ مانگ لکھیں اور پھر ان کی ان کا ان کا horoscope خراب ہے اور ان کی شادی نہیں ہو سکتی ہے اور ان کو شادی کرنا ہوگا تو ان کو کسی پیڑ کے ساتھ شادی کرنی ہوگی پھر انہوں نے پیڑ کے ساتھ شادی بھی کروا دی پھر انہوں نے کہا یہ جو بار بار مندر جا رہے ہیں یہ اسی وجہ سے جا رہے ہیں مانگ لکھل دوش کو دور کر لیں کوئی بھی اس میں ستھی نہیں سب کے سب جھوٹ ہم نے آج تک ان کی جرم پتری نہیں دیکھی اور نہ ہی ہم نے مانگی ہے اور نہ ہم دیکھنا چاہیں گے ہم یہ بھی نہیں معلوم کی مانگ لکھ ہوتا کیا ہے اور اس کا اس کا اس کا مانگ لکھل دوش وہ کیسے ہٹا جاتا ہے ہم تو عام طور پر ایک عام انسان کی طرح وہ ہماری ہماری اب ہلا شاہ ہے کہ ہم جائے مندر that's my personal emotion i want to go to a temple i go اب اگر میڈیا ہم کو خدرے گی وہاں پر اور اس کا پرچار کرے گی اور بار بار دکھائے گی اور یہ میڈیا میں اتنا سجد ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو اس کو believe کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے مند کے اندر کچھ پرشن اٹھتے ہیں پھر آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے سجا کر کے تو اس سے impressive ہوتے ہیں ہمارا اور آپ کا ویوسائی جو ہے اس میں زیادہ فرق نہیں ہے ہم بھی وہی چیز کرتے ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں ہمارا بھی ہم بھی کہانی بناتے ہیں آپ لوگ کو بھی کہانی بنانی پڑتی ہے it's called a story yeah it's actually called a story absolutely even officially we call it a story and we also آپ بھی آپ بھی بیٹھتے ہوں گے سوچنے کے پھر یہ امیتاب بچن مندر جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا background music ڈالنا چاہیے کس شاٹ کو ہم کو slow motion کرنا چاہیے چاہیے کہ اس کا اثر زیادہ ہو ہم بھی تو وہی کرتے ہیں ہم بھی background music لگاتے ہیں تاکہ جو ہمارے بھابنائے ہیں جہاں بچن صاحب نے تیوڑیاں اگر زیادہ کر لی اس کو بار بار دکھائیے بار بار دکھائیے کیونکہ یہ دکھائے گا کہ یہ پریشان ہے اور یہ جو ویواد ان کے اوپر ہے اس سے پریشان ہے یہ کھلتی بھی ہے کھلتی بھی ہے which is a very sad thing to do by the way and we have talked about this on our show on so many occasions which is لیکن in terms of film is it true that the entire bachchan family is going to be acting in one film together I don't know we haven't got an offer yet but if there is yes why not and what about the senior mrs. bachchan that is I am not talking about mrs. teji I am not talking about mom I am talking about mrs. jaya bachchan her political career yeah she is in parliament but she is raj sabah and she is not she likes to go there is almost like a school girl or question puchhti hain or javaab leti hain or question kerti hain have you given her any tips kuch kerti hain from your stint in parliament no not at all because one used to see her I never talked to her to her to her moti ral negru place mein aapka dhaftar hua karta tha jaya ji ko hum dekha karta nahi to us mein bilkul dhakhla andaz ne dethau or nahi karta that is her department let her she is happy doing that very very happy let's talk about finally about mr. amarsingh amarsingh ji humare bhoot parane mitra are na jane kyun unki humari mitra joh hai logo ko khalti hai har har koji asa interview nahi hota jahaan par unka naam nahi aata hai meri s'majh me nai hata kye agar dhu insahan aek dhusere ko apna mitra maant te hai to us me kis yore ko itni chintah ya itni dhukh kyi hooga ya itni parišan kyi hooga the film that you did for the samaj wadhi party jih haan jih ah ankhdhe joh thay وہ شاید kindri sarkar kai joh ankhdhe adhi karek tawar to nahi chud hai right lakir itna zhrur hai kye apke mitra hai to aap nne mitra ta me kiya ya is kya kya s'maj wadhi party ki joh philosophy hai joh joh kya us se mv kamaht nilan kenny, kenny from your association but it he koji man he kyn koni sh kya kun kya 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 sarkar kya 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 ان کو لگایا جائے اتنا سب کام ہو رہا ہے اتر پردیش میں اور اتر پردیش کو انویسمنٹ چاہیے پروگریس کے لیے انتی کے لیے پرگتی کے لیے تو لوگ وہاں پر ایک کانسل میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کا پرچار ہونا چاہیے کہ اتر پردیش میں یہ بھی اپلبد ہے یہ بھی اپلبد ہے اور آپ آئیے یہاں پر انویسٹ کیجئے تو یہ سوچا گیا کہ اس کا کیمپین ہو اور اس طرح اس کا پرچار کس طرح ہو تو انہوں نے کیونکہ میں فلم انویسٹری سے سمبت دیتا انہوں نے کہا آپ کیجئے آپ تو ویسے بھی باہر اور پدارتوں کا کیمپین کرتے ہیں یہ اتر پردیش ہے یا آپ کی جنب بھومی ہے اس کے لیے کیجئے میں نے کہا بالکل تو انہوں نے مجھے برینڈ امبیسٹر بنا دیا تو میں اتر پردیش کیلئے انویسمنٹس ہو اتر پردیش کے بارے میں اچھے اچھی باتیں بولنا تاکی لوگ آکرشت ہو یہاں پر آئیں یہاں پر اپنے اوڈیوں کو لگائیں اور سڑکیں بنیں بجلی ہو پانی ملیں just for the betterment of the state that's all I did and where is the controversy there I am working not as a friend or as a member of the Samajwati Party I am working as a brand ambassador which is propagating Uttar Pradesh Are you surprised at the controls? I am not surprised I am just trying to give you a clarification the fact that the campaign was designed by Samajwati Party in the end it came is purely because we need to show where this money is coming from for the expense of this campaign this couldn't possibly be done by the state because the state would then have to say that they have used money from the people it's the people's money but that is not correct because if you are propagating something then it has to come from either your own funds or personal funds Right If I was to say it came from my personal funds or Amar Singh Ji was to say then they would get a tax notice and say so it was party funds that were used and that is why you had to say in the end and it was Samajwati Party and today is 60 years of Indian cinema and I know I think it's did you think it's slightly wrong to talk about 60 years of Indian cinema because cinema was a continuing thing No, cinema is much older Much, much older So when we talk about that and when we look at you what does it stand for you as far as 60 years of independence is concerned Well, if it's in context with cinema then I can say that yes it's been very valuable years right from 1947 onwards The fact that we have our own brand of cinema is by itself a great achievement That's right The fact that we have never pandered to the forms of cinema in other parts of the world is also a great asset The fact that we have often been criticized we have often been laughed at people have been cynical about our product about our dance and singing routines and everything in the West is now a slap on their face because this is the one This is not only are they doing the same thing but they are actually now accepting our kind of cinema I think that this shows a lot of strength in the Indian film industry that despite all these criticisms and the cynicism we never bent We continue to do what we are doing and I hope we continue doing this because this is like our brand And the most important thing is that in Hollywood in Hollywood Griffith sahabh ne birth of a nation banai and other people and other hate films banai Asi kubhi film in Hindustan mein nahi banai Aaj tak kubhi kisi koi sampradhaik praedhna aaj tak kubhi kubhi film nahi banai kai baar ham loog par yeh aarop lagta hai ki aap violent film mein banate hai and you are propagating violence in the country The greatest violence in this country was during the partition of this country Ithana bada violence Ithana bada violence is desh mein hoa nahi balki vishvarme nahi hoa Who propagated that violence? Did it come out from a film? No, it did not On the contrary I believe that the film industry in India is perhaps the only integrator in this country When you sit in a hall in that darkened hall you never want to ask whether the person sitting next to you is a Hindu or a Muslim or a Christian or a Sikh When you stand in line to buy tickets this question never arises but when you are in the theatre you enjoy the same songs you sing the same songs you laugh at the same jokes you cry at the same emotion and what a wonderful thing it is So I would say that cinema has been a great binder a great indicator rather than one that has propagated violence or brought differences amongst communities Look at all our films where have we ever ever broached this topic about about communism our films are the truest example of secularism some of the greatest written works have been done by people from different communities our songs have been written and composed by two different communities That's right but it has been done for a common cause Absolutely Any favourites? Any favourites in these last 50 years? As far as... Dilip sahab Without a doubt and Wahidaji my favourites always Dilip Kumar sahab or Wahidah Ramanji ji and what about the great Dev sahab? Dev sahab for his just eternal vigour and vitality and at this age to be still thinking about doing something new and still have that energy it's just remarkable truly a nevergreen hero And Kishorda of course he sang a lot for you we just celebrated his birthday just the other day Yes A genius in his own right because so unpredictable but you know that's what geniuses are اور آپ نے سب سے پہلی اپنی فلم کی recording شاید رفی صاحب کے ساتھ کری تھی جیہاں جیہاں وہ Amar Akbar Anthony جیہاں رفی صاحب کے بارے میں کچھ رفی صاحب بہت ہی سجن پورش اتنا سجن پورش میں نے انڈسٹری میں کسی کو دیکھا ہی نہیں بہت ہی شانس و بھاو ان کا اور بہت ہی so caring and so lovable no airs about him very simple man and just so kind hearted مجھے ایک incident یاد ہے رفی صاحب رفی صاحب ہم لوگ ایک شو لے کر کے گئے concert لے کر کے گئے سیلی گوری دارجیلنگ کے پاس اس میں رفی صاحب was the main attraction and ہم لوگ سب artist وغیرہ ساتھ میں تھے یادہ کدھا stage پہ جاتے تھے introduce the program and then come out دو دن کا کار یہ کم تھا رفی صاحب کو ایک دن بلایا تھا اور دوسرے دن اور سنگر کو بلایا تھا وہ کنی وجہوں سے وہ next day وہ دوسرے سنگر آئے نہیں تو ہم نے کہا ہمارے تو شو ختم ہو جائے کیونکہ وہ کوئی گائک تھا نہیں اور جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کی ہی تو آنی رہے آپ کیا کریں اور رفی صاحب جتے وہ اپنی flight پکر کے واپس جا رہے تھے رہے ہیں اور رہے ہیں جیتے ہیں جی بات سکتا ہے وہی بات سکتا ہے جس سمیر قیماتی ہے غرم صدقیت سے کبس ہے وہاں صدقیت سے سبھر اور مطلوب فرمانگ سب جلالد. موسیقی امان برید رقیدی نیمانی ریشی کش مکری ساد را جنسی باکش بیراتی جنسی باکش 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 باکشتر وہاں ریشی داری اور وہ ایک جنسی اس کا قومی عنی ویاری ایک طرح تشتیق it's a very difficult path to follow when you want to follow the middle path اس middle path پہ جانا بڑا کٹھن کام ہوتا ہے لیکن انہوں نے اس پہ جا کر ثابت کیا کہ اس پہ بھی جا کر کے آپ اچھی فلمیں بنا سکتے ہیں اور کمیرشلی بھی سیکسیسول ہو سکتے ہیں جتنی بھی فلمیں انہوں نے بنائیں سب میں یہی تھا عام آدمی ہیں عام خیال عام باتیں ہیں لیکن اتنی دلچسپ اور کوئی بھی ان کی فلم آپ لے لیجئے خاص طور کی میں تو اپنی فلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں ستے کام انوپ ہما کوئنسینٹلی دونوں میں دھرم اندر جی تھے دونوں میں دھرم جی ابھیمان ملی چپکے چپکے بے مثال جرمانہ اس سبھی فلموں میں انہوں نے آلاپ چلی نہیں فلم دیکھیں اس کا خیال بہت سندر تھا اس کا خیال بہت سندر تھا بہت خوبصورت فلمیں میں آئے اور رہتے بھی ایسے ہی تھے بہت ہی سادھارنٹنگ سے did you for a lap did you actually practice a little bit of classical stuff like that or there was just on the but you also sing a lot isn't it گانا great pleasure talking to you لیکن چلتے ہلتے جہاں تک کہ یہ ویبادوں کا سوال ہے جن لوگوں نے آپ کی اوپر لانچن لگائے ہیں آروپ لگائے ہیں کیا ان کو آپ کوٹ میں لے کے جائیں گے یا نہیں پہلے تو پتا چلے کہ کس نے کیا ہے جی اور میں تو بدلے کے بھاو سے کبھی میں نے اپنا جیون نہیں جیا ہے اور نہ بھی جینا چاہوں گا یدی کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اب کوٹ میں اس کو ثابت کر دیا جائے اگر ثابت ہو جاتا ہے اور اگر میں دوشی ہوں تو میں دنڈ لینے کے لیے تیار ہوں اگر میں نے دوشی نہیں ہوں تو میں نوشکار کر کے اپنے گھر واپس آتا ہوں ویسے بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے زمین چاہیے نہیں میرے میرے حساب سے معاملہ ختم ہو گیا اور اس کے باوجود بھی اگر معاملہ چلانا چاہتے ہیں تو میں چلاؤں گا اور یہ تو بات رہی جہاں تک بیواد کا سوال ہے جہاں تک ہندوستان کا سوال ہے اگر فلم سے ہٹ کر کے بات کریں جسٹ ایک اپ لپ لائن آج کی تاریخ میں آزادی کے بعد اتنے برس ہو گئے ہیں ہندوستان کی سب سے بڑی اپ لپ دی کیا ہوگی بہت سے چیزیں ہمیں ملی ہیں بہت سے چیزیں ہم اپراپ نہیں کر پائیں بہت سے دوریاں ہم کو ابھی تیہ کرنی ہیں لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں کی جب ہمارے اردگرد سب کچھ بدلتا رہتا ہے اور ہم جو ہے صحیح ہیں ہم جو ہے ہم what a چناؤ ہوتا ہے آپ کا سرکار بدل کے دوسری لوگ آجاتے ہیں اور کوئی آپ کے یہاں revolt نہیں ہوتا ہے کوئی تنشن نہیں ہوتا ہے it just moves on so smoothly i think that is a great achievement yes we have got lots of areas except a few aberrations except a few aberrations that happened in your case but i think that's wonderful i think it's remarkable that we as a nation within 60 years have reached where we have i always keep saying that we will always have to keep making a quantum leap or leapfrog because if you want to get up there you will have to jump because the rest of the world is already up there or the developed world is already up there and if we want to catch them then we need to leapfrog اب جب آپ جمپ کر کے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک vacuum بیدا ہوگا and the vacuum will have discrepancies will have the negativities but we will deal with it and i think that we are we have to take a choice we can either move step by step like the west did and then achieve our goals but if we keep doing that we will always remain behind we will never be able to keep up with them and i think we need to make these jumps and i am very happy that we are right mr bachan thank you very much sir thank you it's been a great pleasure talking to you thank you so much thank you right as far as all of our views are concerned thank you so much for being with us that's it that's all we've got for you tonight in the rkb show ajk rkb show there was a good night and i can